بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر سادہ اور پرانی کپڑے پہنے سے عزت میں کمی آتی تو سترہ پیون لگی کمیز والے حضرت عمر فاروق بائیس لاکھ بربا میل کے حکمران نہ ہوتے حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے سے اشاعت فرمایا کالے بالوں میں سفید بالوں کا آ جانا تجھے اللہ پاک کی نافرمانی سے منع کرتا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تین چیزیں محبت پڑھانے کا ذریعہ ہیں سلام کرنا دوسروں کے لئے مجلس میں خالی جگہ کرنا اور مخاطب کو اچھے نام سے بلانا جھوٹی قسم کو ہلکہ نہ سمجھو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کر دے گا مجھے اس دن سے خوف آتا ہے جب کفار اپنے باطل ہونے پر فخر محسوس کرنے لگے اور مسلمان اپنے ایمان پر شرم محسوس کرنے لگے خدا کا شکر ادا کرو اس سے نیمتیں ملتی ہیں اور سعادت و کامرانی قائم رہتی ہے اللہ تعالیٰ زمین کے ان حاکموں سے راضی ہوتا ہے جن کے نفس ان کے قابو میں ہوں برا چاہنے والوں کی دوستی سے پرہیز کرو کیونکہ اگر وہ کبھی بھلائی کرنا چاہیں گے تو ان سے برائی ہی سرزد ہوگی جو آپ کو آپ کے عیب سے واقف کرائے وہ سچا دوست ہے اور مو پر تعریف کرنا ایسے ہے جیسے دوسری کو زبا کرنا ایمان کے بعد نیک بخت بیوی سے زیادہ کوئی نعمت نہیں جوانی میں ہر اس بات سے بچو جو بتنامی کا باعث ہوتی ہے کیونکہ تمہارا ماضی تمہارے لیے باعث شرم نہ بن جائیں عشق تو یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کی زبان بن جاتا ہے نیک بندوں کی زبان سے اپنے محبوب کا ذکر کرواتا ہے اور ان کا کان بن کر اپنے محبوب کا ذکر خود ہی سنتا ہے شہوت کا سام ابتدا ہی میں مار ڈالو ورنہ یہ کبھی ازدہہ بن جائے گا اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو مسلسل محنت کرتے رہو کتنا انگیز سچائے سے مسلحت امیز چھوٹ بہتر ہے جب کوئی غم دیکھو تو استغفار کرو کیونکہ غم تو خدا کی طرف سے آتا ہے تم اپنے کام میں لگے رہو زنگی کو ہمیشہ امانت سمجھو کیونکہ یہ ان قریب چلی جائے گی برا وہ شخص ہوتا ہے جو بے عدب ہو کیونکہ عدب میں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں برا شخص نیک لوگوں سے کینا اور حسد رکھتا ہے اس سے بچو اگر دین سے تمہیں رہنمائی حاصل ہو سکتی ہے تو وہ صرف اسلام ہے صرف خدا کی عبادت کرو اور اسے سے اپنی حجات بیان کرو خدمت خلق صرف خوشنودی خدا کے لئے کرو خلقت کے قبول کرنے سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا شمہ بننے کے لئے دعوے سے پروانا بن جانا زیادہ باعث افتخار ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین